ہم بات کر رہے ہیں کیسے ٹرک کی جس کو پورے 8500 کلومیٹر ٹریول کرنا تھا لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ٹرک کو لمبا سفر کیسے کروایا جائے بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹرک میں برف کا ایک بہت بڑا بلوک رکھا گیا تھا جس کو افریقہ کے آگ برسانے والے سہرہ سے صحیح سلامت گزارنا تھا یعنی جس سہرہ میں برف تو کیا لوہا بھی نرم پڑ جاتا ہے اس سہرہ میں اس ٹرک کو پورے دس دن گزارنے تھے لیکن چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں برف پگلنے نہ پائے اور وہ بھی بغیر ریفریجریشن کے ٹیکنیکل ویکی پیڈیا کے ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دراصل یہ بات ہے 1959 کی جب پوری دنیا کی اٹینشن ایک آئیس بلوک نے گھیل رکھی تھی یہ آئیس بلوک 3050 کلو گرام کا تھا اور اس کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا تھا اور وہ بھی بغیر ریفریجریشن کے یعنی اس کا سٹارٹنگ پوئنٹ تھا نوروی کا ایک شہر موئی رانا اور اس کا اینڈنگ پوئنٹ تھا لیپریویل جو سینٹرل افریقہ میں ایک شہر ہے لیکن آخر ایسا کیا کیوں جا رہا تھا اس آئیس بلوک کو اتنا دور کیوں لے جایا جا رہا تھا اصل میں یہ ماملہ شروع ہوا تھا ایک سال پہلے یعنی 1958 میں لیکزمبرگ یوروپ کا ایک دیش ہے جہاں سے بہت ہی فیمس ریڈیو اسٹیشن چلائے جاتا تھا یہ بروڈکاسٹ ریڈیو لیکزمبر کے نام سے پوری دنیا میں فیمس تھا اس ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے سارے سننے والوں کے لیے ایک انہوکہ چیلنج رکھا گیا اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی تین ٹن وزنی آئس بلوک کو آرکرٹک ریزن سے افریقہ تک لے جائے گا تو اس کو بہت بھاری نام دیا جائے گا ریڈیو لیکزمبر کی طرف سے یہ ڈیسائٹ کیا گیا تھا کہ ہر کلوگرام آئس کے بدلے میں ایک لاکھ فینسز دیے جائیں گے جو آج کے دن سولہ ہزار ڈالر بنتے ہیں ہر کیجی کے سولہ ہزار ڈالر یعنی کہ تین ٹن آئس بلوک کے 48 ملین ڈالر بنتے ہیں جو واقعی بہت بڑی رکم ہے لیکن اس چیلنج کے کچھ رولز بھی تھے پہلا رول تو یہ تھا کہ اس آئس بلوک کو ون پیچ میں لے کے جانا ہے دوسرا رول یہ تھا کہ اس کو صرف بائر روڈ رانسپورٹ کیا جائے گا تیسرا اور سب سے موشکل رول یہ تھا کہ چیلنج کو پورا کرنے کے لئے ریفریجریٹر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ریڈیو لیکزمبر نے اتنا بھاری نام اسی وجہ سے رکھا تھا کیونکہ ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اتنا بڑا آئس بلوک آرکٹک ریزن سے افریقہ تک لانا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے توکہ یہ چھوٹا موٹا سفر نہیں بلکہ یہ سفر پورے آنٹھ ہزار پانچ سو کلومیٹر لمبا ہے جس میں دھائی ہزار کلومیٹر افریقہ کا وہ سہرہ ہے جہاں ٹیمپریچر پچاس ڈگری سینٹیگریٹ ہوتا ہے یعنی برف جو فریزر سے نکلتے ہی منٹوں میں پگل جاتی ہے وہ بھلا اس ہفتوں لمبے سفر میں صحیح سلامت کیسے منجل تک پہنچ پائے گی ریڈیو لیکزنبرگ نے چیلنج تو دیا لیکن یہ چیلنج ان کو کس مشکل میں فسا دے گا اس کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا یہ چیلنج ریڈیو پر برادکاسٹ ہونے کی کئی مہینوں تک کسی نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی لیکن پھر برجن ناٹوی نام کے ایک ویکتی نے یہ ایلان کیا کہ وہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے برجن ناٹوی جو کی نوروے میں ایک انسولیشن کمپنی گلاس وارٹ کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا اس کا ماننا تھا کہ اس کی کمپنی جو انسولیشن مٹیریل بناتی ہے اس کو استعمال کر کے یہ چیلنج آسانی سے کیا جا سکتا ہے اگر برجن ناٹوی یہ چیلنج پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی کمپنی گلاس وارٹ اور اس کے ایمپلوئیس کے لیے کافی ساری دولت اکھٹی کر سکے گا پوری دنیا میں یہ بات فیل چکی تھی کہ ایک ویکتی نے ریڈیو لیکزیمبر کا آئیز بلوک چیلنج قبول کر لیا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے ناٹوی نے ایک ٹیم بنائی اور چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا جس کی وجہ سے کئی نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز میں ناٹوی کے چرچے ہونے لگے آئیز بلوک چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ابھی تک جو بھی کوشش کری گئی تھی وہ جب ریڈیو لیکزیمبر کو معلوم پڑی تو ان کو ایک بہت بڑی رقم کھونے کا ڈر لگنے لگا اور ڈر کے مارے انہوں نے اپنی یہ آفر واپس لے لی کیونکہ گلاس وارڈ کمپنی اور اس کے ڈائریکٹر کافی زیادہ فہمات ہو چکے تھے اسی وجہ سے ریڈیو لیکزیمبر کی آفر کتم ہونے کے باوجود بھی ناٹویگ نے چیلنج کو پورا کرنے کی ٹھان لی ان کا ماننا تھا کہ اگر ان کو پیسہ نہ بھی ملے تب بھی وہ چیلنج پورا کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی کمپنی کی پبلیسیٹی میں اضافہ ہوگا یہ چیلنج اب سٹارٹ کرنے کا وقت آ چکا تھا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آئیس بلوک کو نورویگ کے شہر موئیرانہ سے آل دوے افریقہ میں کے بون کے شہر لیبرویل تک بھیجا جائے گا آئیس بلوک کو ڈینمارک، نیدرلینڈ، بیلجیم، فرانس، سپین اور موراکو کے بعد الجیریا کے شہرہ سے گزار کر کے بون تک لائے جائے گا ناٹویگ کی ٹیم میں ایک انجنیر، چار ڈرائیور ایک ٹرک میکنک اور دو کیمرامین بھی شامل تھے انہوں نے تین ٹن وزنی آئیس بلوک کو کلیسیر سے کٹنے کا فیصلہ کیا لیکن اتنا بڑا آئیس بلوک ایک ہی ساتھ اٹھانا کافی مشکل تھا اس لیے دو سو کیجے کے آئیس بلوک کو کارٹ کارٹ کر ہیڈنکاپٹر کے ذریعے نیچے بھیجا گیا ناٹویگ کو ان کی ٹیم کی محنت کو کافی زیادہ میڈیا اٹینشن مل رہی تھی اور اسی وجہ سے کئی کمپنیوں نے ناٹویگ کے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ان کو سپونسر کرنا شروع کر دیا شیل نے فیول کا ذمہ اٹھایا اور اس کینیا نے انہیں ٹرک دیا جس میں آئیس بلوک رکھا جانا تھا دو سو کیجی کے بلوک کو گلیسیر سے نیچے لاکر دوبارہ سے فریز کیا گیا اور اس کو تری تاؤزن فیفٹی کیجی کے ایک سنگل بلوک بنایا گیا یہ بلوک ایک خاص کنٹینر میں ڈال کر ٹرک میں لوڈ کیا گیا جس کی سائٹس پر ایک خاص گلاس وولف سے اس کی انسولیشن کی گئی اچھی طرح انسولیشن کے بعد ٹوئنٹی سیونتھ فیب ٹرک سفر شروع ہو گیا شروعات کا سفر تو کافی زیادہ آسان تھا کیونکہ ان علاقوں میں موسم بھی کافی خوشگوار تھا اور روڈز بھی ٹھک تھے کیونکہ یہ نیوز پوری دنیا میں فیل چکی تھی اسی وجہ سے ٹرک اور ان کا کرو جس بھی بڑے شرح سے گزرتے تھے وہاں کی لوگ ان کا استقبال کرتے اور نعرے لگا کر ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے جیسے جیسے ان کا سفر بڑھتے جا رہا تھا ان کی پبلیسٹی بڑھتے جا رہی تھی جب یہ ٹرک پیریس میں گزر رہا تھا تو ان کو وہاں کی پولیس نے بھٹ بار والے علاقوں سے گزرنے کے لیے خاص پروٹوکال بھی دیا یہاں تک کہ پیریس کے میر نے کرو کی دعوت بھی کی تھی اس سفر کو ایک ہفتہ گزر جگہ تھا مہا سے پہنچنے پر ٹرک کو کرین کی مدد سے ایک شیپ پر رکھا گیا کیونکہ اب ان کو سمدر کا ایک بہت بڑا حصہ پار کرنا تھا مدر کے دوسرے حصے پہنچنے پر کنڈیشن بلکل ہی الہو ہو چکی تھی ٹرک اب افریقہ کے زمین پر آ چکا تھا جہاں دین کے ٹائم پر گرمی بہت ہی جادہ تھی نہ صرف آئیس بلوک کے پیگلنے کا خطرہ تھا بلکہ گرم ریت پر سفر کرنے سے ٹرک کے انجن کو بھی خطرہ تھا اور اس کے ساتھ موجود گروہ کی طبیعت بگڑنے کا خوف بھی من رہا تھا ان سارے خطروں کے علاوہ ٹرک کو سیکیورٹی تھریڈ تھا کیونکہ جی سیرا سے وہ لوگ گزر رہے تھے اس علاقے میں جنگ چل رہی تھی وہ فریڈم فائٹرز کے لوگ باڑوں میں ہی چھوپے رہتے تھے وہ لوگ اپنی بات منوانے کے لیے ٹرک اور اس کے کرو کو وہ ہوسٹیج بھی بنا سکتے تھے اس خطرے سے نیپٹنے کے لیے فرینچ فورین ریزن نے ٹرک اور ان کے کرو کو سیرا کے کچھ ایریا میں سیکیورٹی دی اور ان کو خاص انسٹرکشن دی کی کم سے کم سٹاپ لے کر ان کو اس سیرا سے گزرنا ہے لیکن کیونکہ اس سیرا میں پراؤپر روڈ نہیں تھے اسی وجہ سے ٹرک بار بار ریت میں فرش جاتا تھا ان کو منزل تک پہنچنے کی جتنی زیادہ جلدی تھی اتنا ہی زیادہ ان کے راستے میں مشکلے آ رہی تھی ہر مرتبہ جب ٹرک فرش جاتا تھا تب اس کو ریت سے نکالنے کے لیے کرو کو گھنٹوں لگ جاتے تھے دنیا کی سب سے مہنگی آئیس بلوک کو ٹرانسپورٹ کرنے کا یہ میشن اب ان کے گلے میں آ چکا تھا ایک طرف فریڈم فائٹرز کا خوف تھا تو دوسری طرف گرمی نے کرو کی خالت بگاڑ رکھی تھی اور سونے پہ سوہاگا اس گرمی نے ٹرک کے اندر موجود آئیس بلوک کو میلٹ کرنا شروع کر دیا تھا اگر کرو یہاں فز گیا تو نہ ہی ان کا میشن پورا ہو سکے گا اور نہ ہی ہجاروں مل دور سے نکالی گئی برف بچ سکے گی سیرہ سے گزرنے والے مسافروں کے جانوروں کو انہوں نے پگلنے والی برف کا پانی بھی پلایا جو کی اصل میں دنیا کا سب سے مہنگا پانی تھا کئی راتیں انہوں نے ریت پری سلیپنگ بیگ بچھا کر گزاری اور آہستہ آہستہ مشکلات کو فیس کرتے منزل کی طرف بڑھتے گئے آخر کار وہ اس سیرہ کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اب ان کی منزل کافی زیادہ قریب تھی پورے اٹھاویس دنوں سفر کے بعد ٹرک گرو اور بچاؤ آئیس بلوک لیبرویل پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیبرویل پہنچنے پر ان کا بھرپور سواگت کیا گیا لیکن سب کو صرف ایک بات جاننی تھی کہ اٹھاویس دنوں کے سفر اور مشکل کنڈیشن سے گزرنے کے بعد آخر کنٹینر میں کتنی برف بچی ہے ایرہ تنگیش طور پر جب ٹرک کا کنٹینر کھولا گیا تو اس کے اندر کا منظر دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا جیہاں نوروے سے نکلتے وقت آئیس بلوک 3050 کیجی کا تھا لیکن پورے اٹھاویس دنوں کے مشکل سفر کے بعد ایرہ تنگیش طور پر آئیس بلوک کا وزن 2714 کیجی تھا صرف 11% برف یعنی صرف 336 کیجی برف راستے میں پیگل چکی تھی باقی سارا آئیس بلوک ون پیس میں موجود تھا بے شک ریڈیو لیکزیمبر کپنی آفر سے پیچھے ہٹ چکا تھا لیکن پھر بھی یہ چیلنج پوری طرح سے کامیاب ہوا اور یہ برف توڑ کر کیبون کے لوگوں میں ڈسٹویٹ کی گئی جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی برف نہیں دیکھی تھی نیٹویک اور ان کی کمپنی کو کوئی کیش ریوارڈ اس وقت تو نہیں ملا لیکن اس پبلیسیٹی سے ان کی کمپنی کی سیلز پر چار چاند لگا دیئے تھے گلاس وقت آج بھی گلاوہ کے نام سے انسولیشن میٹیریل بناتی ہے اور 1959 کے بات سے ان کی پاپلرٹی میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں